افغانستان میں طالبان شمالی راکوں پر اپنا کنٹرول بڑھا رہے ہیں اور پرسوں افغان صدر اشرف غنی امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں لیکن اب تک امریکی صدر نے وزیراعظم عمران خان سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے اور اسی دوران بھارت خاموشی کے ساتھ طالبان کے ساتھ رابطہ کر رہا ہے اور صرف یہی نہیں افغانستان کی حالیہ کشیدگی میں افغان فورسز کی ایک بڑی تعداد نے طالبان کے سامنے سرنڈر کیا اور افغان فورسز کے کمزور پڑ جانے سے افغانستان میں طالبان مخالف لسانی گروہوں نے سر اٹھا لیا ہے اور کئی صوبوں میں یہ گروہ دوبارہ منظم ہو گئے ہیں خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ افغانستان ایک بار پھر نوے کی دہائی کی طرف طویل مدتی خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے مگر سب سے غیر معمولی بات یہ ہے کہ طالبان کے خلاف ان گروہوں کو منظم کرنے کے لیے خود افغان حکومت کردار ادا کر رہی ہے واشنگنر پوسٹ میں شائعہ ہونے والی خبر کے مطابق افغان صدر اشرف غنی نے رواہ ہفتے سوویت اور طالبان مخالف ملیشیا لیڈران سے ملاقات کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ متحد ہو کر افغان سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیں اور رواہ ہفتے ہی شمالی اتحاد کے سابق کمانڈر اور سابق گورنر اپا محمد نور نے ٹویٹ کرتے ہوئے سابق سوویت مخالف گروہوں سے مطالبہ کیا کہ وہ طالبان کی جاریت کے خلاف متحد ہو کر ریاستی فورسز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ساتھ یہ افغانستان میں طالبان کے خلاف بننے والی نورڈن الائنس کے سابق لیڈر اور جنگ جو احمد شاہ مسود کے بھائی احمد زیا مسود نے بھی بیان جاری کیا کہ طالبان کا امن میں کوئی مفاد نہیں ہے وقت آ گیا ہے کہ مجاہدین ملک کی خود مختاری کا دفع کریں میں تمام سیاسی لیڈران سے درخواست کرتا ہوں کہ جلد از جلد ایک مشترکہ فوج اور سیاسی کمیٹی تشکیل دی جائے اور لوگوں کو منظم کیا جائے یعنی افغانستان میں پھر سے لسانی فسادات کے خشیات میں جنم لے لیا ہے طالبان کے خلاف جو گروہ نوے کی دہائی میں منظم تھے اب وہ دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں اور طالبان مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں اس وقت افغانستان کے حوالے سے افغان حکومت پاکستان امریکہ اور بھارت اعلیٰ سطحی ملاقاتوں اور مشاورت میں مصروف ہیں آجارمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا ایک روزہ دورے پر ترکی پہنچے جہاں انہوں نے ترک وزیر دفاع سے ملاقات کی اس ملاقات میں افغان امن عمل کی حالیہ پیشرف سمیت خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر سماندہ خیال ہوا اور پاکستان کے افغان امن عمل میں مضبط کردار کو سرہا گیا دوسری طرف افغان صدر اشرف غنی کی پرسو وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات ہونے جا رہی ہے اور اس ملاقات کو پاکستان بھی قریب سے دیکھ رہا ہے کیونکہ اس میں پاکستان کا کردار بھی زیر غور آسکتا ہے کامران یوسف کی خبر کے مطابق اس ملاقات سے پہلے ہی پاکستان نے افغان حکومت کے ساتھ رابطہ کیا اور واضح کیا کہ امریکی صدر کے ساتھ اس ملاقات کو پاکستان پر الزام تراشی کے لیے استعمال نہ کیا جائے خبر کے مطابق پاکستان کو خدشہ ہے کہ افغان حکومت کے کچھ اناثر کسی بھی ناکامی پر پاکستان کو مورد الزام ٹھیرانے کے لیے اس ملاقات کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی اس اہم بہران کے دوران بھی افغان حکومت اور پاکستان کے درمیان اعتماد کا فکتان ہے اور غیر معمولی طور پر اب تک امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی سادارت سوالے کے بعد وزیراعظم پاکستان عمران خان سے رابطہ نہیں کیا ہے افغان حکومت جب بھی کوئی باقیہ ہو پاکستان پر الزام لگانے کا موقع نہیں جانے دیتی ہے اور اب جب امریکی صدر کی ملاقات ہو رہی افغان صدر سے تب بھی خدشات ہیں کہ زیادہ پاکستان کی شکایتوں کا معاملہ نہ ہو کل امریکی ریپبلیکن سینیٹر لنسے گرہم نے بھی ٹوئٹ کرتے ہوئے موقع فختیار کیا کہ یہ سن کر حیرانی ہوئی کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستانی وزیراعظم عمران خان سے اب تک افغانستان اور پاک امریکہ تعلقات سے متعلق رابطہ نہیں کیا ہے انہوں نے مزید لکھا کہ ہم یہ کیسے توقع کریں کہ افغانستان سے ہماری افواج کی واپسی پاکستان سے تعبون کیے بغیر موثر ثابت ہوگی میرے خیال میں بائیڈن انتظامیہ کا فوج واپس بلانے اور پاکستان کے ساتھ رابطے میں نہ رہنے کا فیصلہ ایک بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہے جبکہ اس سے پہلے امریکی میڈیا کی طرف سے وزیراعظم عمران خان سے پوچھا گیا کہ آپ کے امریکی صدر سے بات ہوئی ہے تو وزیراعظم عمران خان نے جواب دیا نہیں جب بھی ان کے پاس وقت ہو وہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں اس کے بعد جب ہم نے کل وزیر خارجہ شامیمت قریشی سے سوال کیا کہ کیوں اب تک امریکی صدر نے وزیراعظم سے رابطہ نہیں کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کوئی اجلت نہیں ہے جزب بائیڈن جب سے صدر بنے ہیں انہوں نے موڈی سے بات کی دیگر اتحادیوں سے بات کی دورہ بھی ایک کر لیا عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی کو بلا بھی لیا ملاقات کے لیے وزیراعظم پاکستان سے اب تک بات نہیں کی ہے کیا کوئی نراضی ہے کیا دوسرے معاملاتیں کیا وجہ ہے نہیں ہم تو نیتا حصول ہم سمجھتے کہ نالاز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آفادیت سے اور اہمیت سے وہ بلکل نواقف نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی اپنی ترچیحات ہو سکتی ہیں لیکن ہمیں کوئی ایسی اجلت نہیں ہے ہم اپنا موقف جو ہے بڑا واضح اور غیر مبہم طریقے سے ان تک پہنچا رہے ہیں دو دن بعد امریکی صدر افغان قیادت سے ملیں گے دیکھنا ہوا کہ اس کے بعد وہ پاکستانی سیاسی قیادت سے کوئی رابطہ کرتے ہیں یا نہیں دوسری طرف اسی دوران بھارت بھی متحرک ہو چکا ہے اور خاموشی کے ساتھ افغان طالبان کے ساتھ رابطہ کر رہا ہے یعنی سالوں سے بھارتی حکومت افغان طالبان کو تسلیم کرنے سے انکاری تھی لیکن گزشتہ کچھ عرصے کے دوران وقفے وقفے سے طالبان کے ساتھ بھارتی رابطوں کے خبریں سامنے آتی رہیں اور اب براہ راست قطر کے حکام ہم نے ان باتوں کی تزدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ حال ہی میں بھارتی وفت نے قطر میں موجود افغان طالبان کی سیاسی لیڈرشپ سے خاموشی کے ساتھ ملاقات کی ہے کیونکہ افغان طالبان کا افغانستان کے مستقبل میں اہم کردار ہوگا اب قطر کی طرف سے یہ بیان اس لیے اہم ہے کیونکہ گزشتہ دو ہفتوں میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے دو دفعہ قطر کا دورہ کیا اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس دوران ہی افغان طالبان کے نمائندوں سے ملاقات کی گئی ہے اور بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان رابطوں کے پیچھے بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجید دول ہیں یعنی خطے کے تمام امال ایک افغانستان کے معاملے پر متحرک ہیں امریکی انخلاء جاری ہے اور اب تک طالبان اور افغان حکومت کے درمیان کوئی سیاسی حل نہیں نکلا ہے ہمیں شمجوائن کرنے کے لیے اور صاحب اس وقت جو معاملات نظر آ رہے ہیں مختلف ملیشیاز بھی اکھٹے ہو رہے ہیں خود افغان حکومت اس حوالے سے بات کر رہی ہے کیا بہت تینی سے ایک خانہ جنگی کی ای طرف خودانہ خاصتہ افغانستان بڑھتا نظر آ رہا ہے اصل میں پہلی سے ایک خانہ جنگی ہے طرف بھی افغان مر رہی ہے دوسری طرف بھی افغان مر رہی ہے لیکن تھوڑا سا وہ صورتحال تبدیل ہو گئی اب جو نائن ایلیون سے پہلے جو طالبان کے حکومت اس وقت ان کے خلاف جو ریزیسٹن ہو رہی تھے جس کو پاکستان میں شمالی اتحاد کہا جاتا تھا اب وہی شمالی اتحاد کے پرانی دو گروپس ہیں جس میں جانت ارتاجک ہزارہ اوزبیکس اور دوسری جو بائنالیٹیز ہیں انہوں نے پتیار اٹھا دیئے اور حکومت میں ایک قسم کا ان کے حکومت کو ضرورت ہے اور حکومت بھی ان کو ایک قسم کا اجازت دیا ہے اسی وجہ سے انہوں نے شمالی اتحاد جو ایک بڑا بندہ ہے ان کو بسم اللہ حان کو ان کو دیفنس منسطر میں بنا دیا اور انہوں نے پہلی بیانی آئی دیا کہ اب قوم اور افغان نیشنل سیکوریٹی پورٹ سے رہکٹے طالبان کے خلاف لڑیں گے اس کے بعد افغانستان کے مختلف سوہوں میں کن سے جو پرانی جو ایک جہازی گروپس تھے ان کے لڑاکو یا ان کے جو ملیٹری لوگ جمع ہو رہے ہیں بڑی بڑی تعداد میں تو میرے خیال میں استعمالہ یہ ہے کہ اب وہ اگر طالبان کا یہ خیال ہے کہ وہ افغانستان پر قفضہ کریں گے آرام سے کریں گے وہ تو میرے خیال میں غلط خیال ہے اس کے جو پراکسز ہیں مثلا ترکی بڑا سپورٹ کرے جنرل دوستم کو ایران شیعہ مذہب کے لوگوں کو اور ہزارہ کو سپورٹ کریں گے دوسری گروپ تاجک تو سپورٹ کریں گے تو میرے خیال میں وہی طرف جا رہی ہے یہ صورت یہاں جس طرح نانی نول سے پہلے طالبان اور دوسرے افغانوں کے درمیان تھا سبی صاحب پاکستان نے بڑی واضح طور پر بتایا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ مسلح ٹیک آور ہو افغانستان کا ایک انکلوزیو حکومت ہو افغان عوام کی مرضی سے وہ حکومت ہو پاکستان کو خود کو خانہ جنگی سے بڑے خطرات ہیں اگر افغانستان میں ہوتی کہ اس کے سرات پاکستان پر آئیں گے بھارتی وفد کی طالبان سے ملاقات ہونا قطر میں یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے بھارت کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے سارے معاملے میں ظاہر بات ہے جتنے افغانستان میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ہنڈیا اہم سٹیک ہولڈر ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ ان کے رواب بت رہے قیمت روانوں نے کوشش کی لیکن بناخرہ ان کے وزیر خارجہ انڈیا کو وزیر خارجہ قطر جانکر انہوں نے چند کے ساتھ ایک ملاقات کر دی ہے تو انڈیا چاہتے ہیں کہ پاکستان پر بھی پریشنہ ڈالا جائے اس ملاقات سے لیکن دوسرے دور پاکستان پر بھی پاکستان بھی ناخوش ہے اس لئے کہ طالبان کے دوبارہ آنے سے سب سے بڑا مائنہ ہوگا وہ ٹی ٹی پی کو ہوگا اور اس وقت میں ٹی ٹی پی کے جو نانٹی پرسنڈ کے آفغانستان میں ان کے ملیٹرنس ہیں وہ طالبان کے زیرے سر علاقوں میں ہے اور پاکستان کے خواہش کے باوجود آفغان طالبان ان کے خلاف کو اتراؤائی بھی نہیں کیے تو میرے خیال میں آپ تو وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ انڈیا کے بھی روابط رہے لیکن وہ محتاط جا رہی ہے لیکن شاید میرے خیال یابون کو سمجھ جا رہے کی طالبان کے واپسی آپ تقریبا ایک نوشتہی دیوار ہے تو انہوں نے بھی بورڈ قدم اٹھا دیا دعا جا کر طالبان سے ملاقات